ایسا کنٹری جس کو پاکستان کے فائنس مینسٹر اشاہدار نے بولا تھا کہ یہ کنٹری اکلوتا ایسا کنٹری جو کلمے کے نام پر بنا تھا اور اس کو اللہ ہی چلائیں گے تو اللہ نے چلانے سے منع کر دیا اللہ کے پاس تو اکنے سارے کنٹری انڈیا بھی تو اللہ کی زمینہ داری تو سب کی ہے تو اکیلے پاکستان کو کیوں 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 اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے مجھے بھی بنایا ہے پاکستان کو بنایا ہے تو اللہ کے پاس زمینہ داری اور تنکھا لے اشاہدار پاکستان ہر جگہ فیل ہو رہا ہے میرا مین مددہ یہی تھا جو بتانے کے لئے میں نے اتنی بڑی گھومی کا بنائی پاکستان ہر جگہ فیل ہو رہا ہے کرکٹ کے میدان میں نماز تک پڑھ لی پھر بھی فیل ہو رہا ہے وہاں ایکالومی کے فرنٹ پہ پوری کوشش کر لی پھر بھی فیل ساتھ میں ان کی انٹی سیمیٹس انٹی سیمیٹس میں کیا بولوں ان کی اصلیت انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان کے ایک سینیٹر نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ یہودی ہیں اور یہودیوں نے بہتوں کو مارا ہے یہودیوں کا ہولوگاست کیا تھا ہٹلر نے وہ مہان آدمی تھا کچھ ایسا ٹویٹ تھا جس کو ہٹا دیا گیا اس کو ہٹایا کس نے اس کو ہٹایا بھی ٹویٹر پہ ہیں لیکن یہ جو پاکستان ہے اس کی آرمی فیل ہو رہی ہے اس کی ایکالومی فیل ہو رہی ہے اس کی کرکٹ ٹیم فیل ہو رہی ہے اس کی سارے سیسٹنس فیل ہو رہی ہے تو یہ کہہے کا پاکستان اس یہ بات کرنے کے لئے ہمیں عائی ساتھ عبیشے qui عبیشے جی پرکٹ ٹیم ہاری پاکستان کی quickٹ ٹیم ہاری ابھی برسوں اور ہار اور انڈیا کی جیتی برسوں ہی انڈیا کی ایک دن آگے پیچھے برسوں انڈیا کی ٹیم جیتی اور ایسی جیتی 보이 junge لگباک ٹائن سیسٹنس فائنل میں پہنچنے پر لگباک کیا پہنچ گیا ساتھ میں جیتنے تھے ساتھوں جی دیا پاکستان کی ٹین کا یہ ہے کہ اب سارے میں جیت رہے ہیں چانسز بہت کم ہیں جو یہ لوگ بولتے ہیں ہر چیز میں اللہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سب تو فیل ہو گیا رہی ہاں یہ پاکستان کی پاکستان ایک سینٹیفک کنٹری تو نہیں ہے پاکستان ایک ڈاغمیٹک کنٹری ہے پاکستان ایک جسے کہہ لی جی سائنس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اب انسانوں کو بھی آپ اگر جذباتی بنا دو کہ ہم بس چکی کوئی سو کالڈ میرے من میں کچھ ہم بول رہے ہیں اس سے ہم کو سب بکٹری مل جائے گی اگر ایسی ذہن سازی کر کے ایسا انسان بنانا ہے تمہیں تو بناو بھئی مبارک ہو تم کو تو اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تم نے اگر آزادی لی ہے گنامی کے لیے تم نے آزادی لی ہے بے کوفیاں کرنے کے لیے تم اگر الگ ہوئے ہو بے کوفیاں کرنے کے لیے تم اگر الگ ہوئے ہو پاگلپن کے لیے بھائی ریلیجن پرسنل افیر ہے ساری دنیا مان چکی ہے ریلیجن ایک پرسنل افیر ہے آپ کا آپ کے بھگوان سے اللہ سے بھدھ سے بھگوان سے ماتا پرسنل ہے اس کو تم پبلک میں کیا ڈسپلی کرنا ہے اگر تمہارا تمہارے بارڈ کے ساتھ اتنا گریٹ بارڈ ہے تو تمہیں پبلک ڈسپلی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ تم کیا چاہ رہے ہو اپنے پیار کے تھو یا گوڑ کے ہو تو ہر چیز میں ریلیجن کو لاکر کے جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے بس کا نہیں ہے سمجھنا ان کو کی why do they do that تو اس لیے اب اس پر کیا پولا چاہتا تھا they are very unscientific very very unscientific I don't want to comment any further on that کیونکہ وہ بہت ہی اگلی ہو جاتا ہے اب اس پر آپ کا بولیں ہمجی دادا نہیں 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 ہم نہ تو اسلام پہ کچھ کمنٹ کر رہے ہیں نہ اللہ پہ کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے مائنسیٹ پہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہاں پھیج دیا اس لیے بھیجا کہ آپ یہاں کچھ کر کے دکھائیں آپ یہاں محنت کریں انڈیا پہ تو چندویان بھیج رہا ہے آپ بھی بھیج دیتے ہیں آپ بھی کوشش کرتے ہیں اس لیول پہ جاتے ہیں لیکن آپ نے صرف یہی پوشش کی کہ ہم تو اسلام کے نام پہ کھا لیں possible ہے کیا اسلام کے نام پہ آپ جیت جائیں گے کہ یہ بڑھ کا محنت سے جیتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کچھٹیٹرز محنت کر رہے تھے چارٹ سال پوری محنت کر کے فیلڈ میں پہنچے تھے اس لیے جیت رہے ہیں دوسرے جانگریز آپ صرف یہ بولتے ہو کہ فیلڈ میں نماز پڑھیں گے فیلڈ میں نماز پڑھ کے کیا ہوگا popularity ملے گی اپنے گھنٹری میں چندہ ملے گا میں پوبلر بنوں گا میرے کو وہاں سے چندہ ملے گا آپ نے فارموس کھڑی دوں گا محنت کر کے نہیں کھانا اور یہ جو سینیٹر جنہوں نے ایک پرتیق بنایا جس کو جنہوں نے ایڈالٹس مکلر کے جیلو سائٹ کو جسٹیفائی کیا یہ بھی شرد نہ تھا ان کو اپنے کنٹری میں ہوتے ہوئے اٹروسیسٹریز نہیں دیکھتی ان کو دیکھتا ہے کہ دوسرے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر جیوز مار رہے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ ان کو اپنے کنٹری میں ہندووں کو اور وہ سکھوں کیسے ٹوئیٹ کیا جا رہے ہیں کیا کہیں انہیرینٹ فولٹ ہے جو ساں بلکل فولٹ ہے یہ تھیوری اس ٹو نیشن تھیوری پر بنایا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ تھیوری یہ یہ ٹولرینٹ نہیں ہے یہ ایمبریسنگ نہیں ہے ایکسیپٹنگ نہیں ہے یہ تھیوری جو ہے وہ ریجیکٹنگ ہے یہ تھیوری ریگریسیو ہے اب اس پہ اور کیا کہا جائے اس لئے بلا ہے دیش کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمارے ہی کوئی مطلب ہم میں سے convert ہو کر کہ تم بنے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی کلچر کے ساتھ نہیں رہ سکتے جب تم کہتے ہو کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اپنی کلچر کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اپنی ہیسٹری کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اپنی ہیریٹیج کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ بولنے کا مطلب جبارہ کیونکہ ہندو کون ہے تمہاری ہندو ہے تمہاری دھرتی ہے وہ ہندو لینڈ ہے تم اپنی دھرتی کو کھو دوگے نیچے سے کوئی مندر ہی نکل کے آئے گا بھرے تم کترہ بھی پیٹ میں دردو تم کھو دوگے کوئی بودھ کی مورتی ہی نکل کے آئے گی ہر بار نکلتی ہے کیا کر لیتے ہو تم کھو دوگے تو مہن جدارو ہرپا ہی نکلے گا مہن جدارو ہرپا کے لوگ شیولنگ کی پوجا کرتے تھے بھگوانچوں کی پوجا کرتے تھے اندر کی پوجا کرتے تھے کیا کرلوگے اب تم یہ امریکہ بھی سیگیا یہ امریکہ بھی ویسٹ بھی سیگیا ویسٹ ایک کرشن کنٹری تھا انہوں نے گریس کی جو وہ تھی کیا نام ہے پیگن جو جن کو وہ پیگن کہتے ہیں یعنی کیونکہ مورتی پوجا ان کے جو گوڈ ہوا کرتے تھے ہرچیولیس اپولو زیر ان سب کو وہ ریجٹ کر کے کرشن بڑھے تھے اور جب انہوں نے سپیس میں دادا اپنا پہلا بھوگ بھیجا چاند کے لیے جو سپیس کرافت اس کا نام اپولو رکھ دیا اپولو ایک بھگوان کا نام تھا اور ایک کرشن کنٹری کا لوگ یہ کہتے ہیں اپنی ہیسٹری جس دن پاکستان کے لوگ سپیس کرافت کا نام را رکھیں گے جس دن وہ سپیس کرافت اپنی وہاں سے جانے والے کا نام رودھر رکھیں گے رودھر رکھیں گے چونکہ وہ شیف کی دھرتی ہے جس دن وہاں سے نکلنے والے لوگ اس کا نام چاڑک کے رکھیں گے ارتشاہ رکھیں گے جس دن کوٹل لے رکھیں گے اپنے والے کا نام تب وہ اپنے جمیل سے جڑیں گے جب کہ کہتے ہیں two nation theory اس کا مطلب یہ ہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی ہندو آدمی کے ساتھ نہیں رہیں گے two nation theory کا مطلب ہے ہم اپنی culture کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم اپنی history کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم اپنی identity کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم اپنے heritage کو نکار رہے ہم اپنے tradition کو نکار رہے کہاں سے لے کے آگے تم سب چیزیں سرب کر کے بیٹھے ہو کالی کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ دیا تو ہمارا سالہ کا سالہ پریکٹس جو ہے وہ ایک رات میں اسلامی ہو گیا تم رہتے بھی ہندو طریقے سے ہو کھاتے بھی ہندو طریقے سے ہو تم چوتے بھی ہندو طریقے سے ہو تم بولتے بھی ہندو طریقے سے ہو کیونکہ تم باچہ یوز کرتے ہو وہ بینہ ہندی اور سنسکت کے اسمبہ ہوا ہے تو پاگل پر دیکھ نہیں رہا سامنے ہندو کو آپ کیا چسمہ بیچی گا تھا تھا اور انہوں نے اس چکر میں بیچارے 24 کرلوں معصوم جنتہ کو بھی پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے جن کو دیکھ رہے نہیں دی رہے اردو بولے ہو بولے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اردو بینہ ہندی اور سنسکت کے possible ہے تو سنسکت کو کریڈٹ دیتے ہو سنسکت پاتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک جناب دیکھ رہا تھا پاکستانی انہوں نے بولا کہ آسے منیر آرمی چیف کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اب نرینہ اولاد میں حیران میں نے یہ ورڈ کیا ہوتا ہے میں نے پوچھا اپنے دوستوں سے کہ نرینہ اولاد کیا ہوتا ہے پھر میل چیز پاکستان کو سمجھ میں نہیں آتی پاکستان میں جتنے بھی لوگ آج بھی نام کے پیچھے اگر چیما لگا ہے اگر باج با لگا ہے اگر چودری لگا چترو چترو اگر ایسے نام لگے ہیں تو یہ تو ہم سوچ رہا رہا ہوں کہ تم ریلیجن چینز کر سکتے ہو کلچر نہیں چینز کرتے سمجھ میں نہیں آرہا ریلیجن اور کلچر دونوں اسلام ہے تمہارا ریلیجن تو اسلام ہے سچ دی سمجھ 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 تیس جب میں سکول کا سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اس جمعانی میں انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے شاہبانو کیس کو جسٹیفائی کیا سمجھ سمجھ پھر بھی پاکستانیوں کو گھمر نہیں ختم ہوتا ہے یہ بھی ایک کونفیڈنس ہوتا ہے ہر جگہ ہارنے کے بعد میں گھمر نہیں ختم نہ ہو گھمر نہیں اگر ایک آدمی اگر سچائی بات ماننا نہیں چاہے تو آپ اس کو کیسے جیسے کہتے ہیں جو آدمی جگہ ہوئے اس کو آپ جگہ سکتے ہیں جو سویا ہوئے اس کو جگہ سکتے ہیں جو سونے کا ناٹک کر رہا اس کو نہیں جگہ سکتے ہیں اب انہوں نے 42 کروڑ یا 24 کروڑ جو جنتا ہے اس کی ایک عجیب سی مانسکتہ بنائی ہے کی پوپیلیشن کوئی بھی سائنٹیفک چیزوں نے نہیں پڑھائی ساری سائنٹیفک چیزیں پڑھا دی ہیں اکنومکس سے لوگوں کا کوئی دور دور تک آج کا اکنومکس جو ہے نا اکنومکس دیکھیں سمیہ کے ساتھ بنانتا ہے ایک سمیہ اکنومکس ہوتا تھا لیبر اس کے بعد اکنومکس ہوا آپ کا ٹریڈ اب اکنومکس ہے آپ کا نولیچ اس کے بعد آنے والے سمیہ میں اکنومکس ہوگا اٹیفیشن انٹیلیجنس تو یہ اس کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں ابھی بھی وہی کی ہاتھ کار دو بجار والا ایمپرویمنٹ کر دو پھڑھانا کے اس میں بہت primitive mindset ہے انہوں نے لوگوں کو سائنٹیفک نہیں بنایا انہوں نے لوگوں کو رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہر بات کے لیے وہ آپ کو بتا دیں گا ہمارے ہیں ایسا کہتے ہیں ہمارے ہیں ایسا کہتے ہیں جو ہر سماج میں وہی بات کہتے ہیں جو آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی آپ کو بتا آپ چھپ رہو گے خالی کیونکہ ان کو سمان دینا چاہتے ہو انہوں نے پتا کہ آپ کے سماج میں ہے ان کے جاننے سے ہزاروں سال پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں bottom line یہ ہے کہ کیسے چلے گی economics what is economics economics کا مطلب ہوتا ہے utility of resources ٹھیک ہے نا and اس کا translation کسی financial یا کسی wealth generating activity resources آپ کے بعد اب بچے نہیں ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ disproportionate ہو جائیں گے جو آپ کا population ہے اس کو utility کرنے کے لیے جو science and technology چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے لوگوں کو economics کا مطلب بنا رکھا ہے کھریدنا اور بیچنا گیا جمانہ کھریدنے بیچنے کا جمانہ گیا آج کی ریٹ میں جو industrialization ہو رہا ہے جس طریقے سے industrialization آج کی ریٹ میں 5.0 چل رہا ہے industrial revolution 5.0 جو کی artificial intelligence کی بات کر رہا ہے they are far behind انہوں نے اپنی سماج کو 600 سے 700 سال پیچھے کر دیا ہے تو یہ تُس کا دیکھتے نا 50 سال میں میں UN کی report پڑھا تھا 24 کروڑ population ہے انہوں نے 1.5 کروڑ لوگ صرف 3 سال میں جوڑ دیا ہے یا 6 سال میں جوڑ دیا ہے by 2037 54% لوگ انپڑھ ہوں گے 54% لوگ انپڑھ ہوں گے اس کے بعد جو object poverty یعنی جو دو ڈالر بھی ایک دن میں نہیں کما پا رہے ہوں گے یا کھرچ کر پا رہے ہوں گے وہ 40% ہوگی 40% of poverty آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں جائے گا وہ غریب جو ہوگا اس کو تو کچھ پتا نہیں ہوگا تو وہ کس مان سکتا کب بنے گا پاکستان is going to be the ticking time bomb اگر انہوں کے ان کے جو اب ان کی دکت یہ ہے کہ اسکالر اگر ان کا بڑا open minded ہے تو بھی وہ ہندوتو کو گالی دینا اس کی پہلی جیمیگانی ہے تو وہ اپنی کمی کو نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کو پہلے ہندوتو کو گالی دینا ہے پتا نہیں ہندوتو نے اس کا کیا بھی گاڑا ہے یہ وہ نہیں بتانے کو تکیار ہے لیکن اس کو گالی دینا ہے گانا ان کو دل دل پاکستان جان جان پاکستان جس میں بچی نہیں ہے کچھ جان جان بچی نہیں ہے صحیح بات ہے اچھا پائنلی کوششن کہ کیا ابھی وہ آگائے ہیں وہاں کے پورمہ پرائم مینیسٹر نواز شریف کیا آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف سے کوئی امید ہے کچھ بیٹر ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کی پابلم یہ ہے کہ they do not let nature play its role وہ nature کے کام interference کرتے ہیں اب جیسے election ہونا تھا جس کو جو چنتا عمران کان کو چننا تھا عمران کان آ جاتے اپنی گلتیاں ہوتی جنتا سیکھتی جنتا آگے باٹی جنتا کو سیکھنے کا موقع نہیں دیا عمران کان کو اٹھایا now that person who once happened to be the most popular and he's still he has considerable clout یہ تو میں جانتا ہوں کیونکہ میرے جو نرائی پاکستانی نون ریزیڈنٹ پاکستانی فرنڈز ہیں وہ سارے کے سارے عمران کان کے straight fast fan ہے die hard fan ہے انہوں نے اس کو جیل میں ڈال کوئی بھی مطلب آپ اور یہ ہم کو democracy اور یہ سکھاتے یہ اپنی یہ اپنی history سے نہیں سیکھنا چاہتے اس کو repeat کیے جا رہے اور کہیں آگے بڑھ جاؤ پچھلا بھولو آگے بڑھ جاؤ آرے بھائی سب پیچھے میں ہی ہے آگے کہا جلے جاؤ گے آگے رسطہ بند ہو چکا ہے تمہیں پیچھے جانا ہے you need to turn back کہ انہیں بھول جاؤ آگے جاؤ آرے سے نہیں بھول جاؤ because now there is a wall you are pressing up against a wall there is no way ahead there is only way back there is no way forward ان کو بیٹھنا پڑے گا پیچھے جانا پڑے گا اپنی history sanskriti traditional heritage سے ان کو reconciliation کرنا پڑے گا مافی مانگنی پڑے گی جس کو اپنا hero بناتے جنہوں نے وہاں پہ کیا التیچار کیا ہوا ہے ان کو سچ بولنا پڑے گا تب جا کے کچھ بات آگے پڑے گی جانے دیجئے کتنا آگے جائیں گے بہت کریں گے دس پندہ بیزہ لوگوں کی جانے لے کے جائیں گے مرنا تو سب کو یہ دادہ مجھے بھی باتا ہے کوئی مجھے گولی مار دے ویسے مجھے ہارٹ اٹیک آجائے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن تمہارے کہنے سے کوئی جھوٹ کلنا تو نہیں شروع کورے بدلنا تم کو یہ یہ تم جان کے رکھو کیونکہ تم اس لئے نہیں بدلو گے کہ ہم تم سے بہتر رہا کیونکہ تم سچ کی اگیسٹ ستی کو ستی رہنے کے لیے کسی سٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ستی کو ستی رہنے کے لیے کسی پولٹیکل پاور کی ضرورت نہیں ہوتی ستی خود ایک پاور ہے ستی کا نہ تو بناج کیا جا سکتا ہے ستی کا نہ تو نرمار کیا جا سکتا ہے ستی سویمبو ہوتی ہے ستی جسے کہلے یہ سلف کرییٹیڈ سلف ریگولیشن سلف پروپیل سلف کنٹرول سلف ریگولیٹیڈ اور سلف سفیشنٹ ہوتا ہے اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تم کو بتانے والے چار لوگ چاہیے گی کیا چیز ہے لوگ ست سے ستی سے پرحاوی ہوتے ہیں ستی ہی جیتے گا اور ستی کیا ہے جی امید تو انہیں چائنہ سے ہے کہ یہ چائنہ انہیں بچا لے گا چائنہ خود تو بچ جائے چائنہ جی صدار پہ ہے جو انہوں نے ایکنومک کنسٹرکشن کیے ہیں بہت سارے ریپورٹ آرہے چائنہ ایکنومکلی جو انہوں نے ریال سٹیٹ کا بون کریٹ کیا ہے ریال سٹیٹ کنسٹرکشن کیا ہے کھریدنے والا نہیں ہے کرونا میں ان کی ایکنومی کا جو دنیا کو بیچنا اور دنیا کے بیچے ہوئے جو پیسہ آیا ہے انہوں نے انٹرنل اس کو ڈرائیو کرنے کے لئے ریال سٹیٹ کو بون کیا گھر کھڑی دے اور انہوں نے انفرسٹرکشن بنایا اور یہ سب بنایا اب آج اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ پیئنگ کے پیسٹی نہیں ہے اور تم ساری کی ساری جو انویسمنٹ باہر کر رہے ہو وہ انویسمنٹ پروفٹ میکنگ نہیں ہے تم بیسکلی لینڈ ایکوزیشن کر رہے ہو تم دنیا میں جا رہے ہو سو بلین ڈالر ہم بند ٹوٹا میں یا دو بلین ڈالر وہاں ہو گیا ہم بند ٹوٹا لے لیا کب سے میں یہ لے لیا تو you're basically on a purchasing spree of the international land and other kinds of resources اس سے ایک anti-china feeling آرہی لوگوں کے اندر ایفریقا میں جتنا anti-china آج کی ڈیٹ میں وہ کہیں نہیں ہے اور یہ خود بھی انہوں نے اپنے 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 نیشنل بنا دیا کہ آج انڈیا کا بنائے ایپل 15 phone ان کے گلے سے نہیں اتر رہا جب تم نے ایپل کے phone بنائے ہم جو کہ انڈیا کا iPhone 15 ہم نہیں لیں مرد لو تین سال میں پیرو میں آگے کیونکہ تم کو لینا ہی پڑے گا دنیا تم نے اپنا کچھ نہیں بنایا دنیا نے تم سے بنوایا تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم تو دنیا ہم ہم آگے بڑھے اور ڈیموکریسی کے ساتھ آگے بڑھے ہم نے کسی کو دبایا نہیں ہم نے کسی کی ہتھیا نہیں کری ہم سب کو ساتھ لے چلے ہم نے سب کو ہدکار جائیں گے چونکہ بھارت میں لوگ گالیا دیں لیکن کسی کو سرپرائز نہیں ہوتا سب مارکٹ میں جتنا سچ مارکٹ میں آپ دونوں کی فریڈم ہے انڈیا فریڈم سے چلتا ہے آئیڈیا آف انڈیا جو تین ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے دس ہزار سال پہلے تھا اس سے بھی جیاد آج آج آئیڈیا آف انڈیا ہے چونکہ آج یہ آئیڈیا محسوس کرتے آپ ڈاؤن ساؤ چلے جائیے یا آپ نور چلے جائیے وہ سب کہتے ملیں گے ون دی جائیے